مجھے ناظرین پروگرام کے ساخرے حصے میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہیں گے اور گفتگو کا آغاز وہی سے کریں گے جہاں سے ہماری بات بریک پر جانے سے پہلے مند پتہ ہوئی تھی خبلہ تمام چیزوں کے اوپر بات ہوئی کہ یہ تمام جنگ جیسے کہ خبلہ نے بھی کہا کہ دو حصوں میں دنیا کو باٹا جا رہا ہے تقریباً بڑھ گئی ہے دو کیمپ ہو گئے ہیں کہ ان کے اندر بیچ لڑائی ہونی ہے اور اس میں مسلمانوں کو دونوں طرف جو ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ بہت احسن اندازت بھٹا گیا ہے کہ اس میں سے کوئی بھی ملک چاہے وہ اس میں شامل کریں یا نہ کریں وہ پیچھے رہ نہیں سکتا وہ ادھر نہیں تو دوسری جنگہ پہ آ جائے گا اور یہ ایک دیوار بنائے گئی ہے اسرائیل کے سامنے کے اس کو تحفظ دیا جائے اور مریں بھی مسلمان ایک دوسرے کو مار کے اب جو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ ایک باشعور انسان اور ایک مکتبی عساب سے بھی تمام چیزیں موجود ہیں ہم سمجھ رہے ہیں تو یہاں پر ایک بحیثیت شیعہ قوم کے ہماری کیا ذمہ داریاں آئید ہوتی ہیں کیونکہ ہم مکتب بحمد علیہ وحمد کے ماننے والے ہیں اور ایک واضح اور روشن خط ہمارے پاس موجود آئیمہ علیہ السلام کا تو ہم اس کو کن کن طرح سے اس کو ہم پلے کر سکتے ہیں ہماری کیا شرعی ذمہ داریاں بنتی ہیں دیکھیں روایات میں جو آخری زمانے سے مطالف ملتا ہے ملتا ہے کہ کوئی کنفیوشن نہیں ہوگی پوری دنیا صرف دو خیموں میں تقسیم ہوگی جیسے آپ کیم کہہ رہے ہیں صرف دو خیمیں ہوں گے یا امام مہدی علیہ السلام کا خیمہ ہوگا یا ان کے مخالفین کا یا حق ہوگا یا باطل اور پھر یا جس کو بھی مولانا نے اپنے الفاظ میں کہا حسینی ہوں گے یا یزیدی اور احادیث و روایات میں الفاظ یہ ہیں کہ امام زمانے علیہ السلام اپنا تعرف جب کروائیں گے تو یہی کروائیں گے کہ وہ جو تم مسلسل حسین کا سنتے رہے ہیں میں ان کا پوتا ہوں اپنا تعرف انجدی الحسین قتل ہو عدوان ہے حضرت بحجت کے الفاظ یہ ہیں کہ اپنا تعرف کروائیں گے تو امام حسین علیہ السلام سے تعرف کروائیں گے کوئی دنیا کا خطہ نہیں ہوگا جہاں پہ امام حسین کا لوگوں نے نام نہیں سنا صرف دو خیمیں ہوں گے یہاں تک جو اس وقت عدل بحجت کا یہ حدتہ شیخ علی قرآنی اور جو میں بڑے بڑے جتنے بھی اس وقت مفقرین ہیں ان کے میں دیکھ رہا تھا بیانات ان کے الفاظ یہ ہیں کہ حدتہ صرف مسلمانوں میں نہیں صرف شیعوں میں ایسا نہیں ہوگا بلکہ اہل سنت میں بھی ایسے پچاسیوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں فراد موجود ہوں گے جو مسلسل یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ہم مہدوی ہیں ہم حسینی ہیں ہم انتظار میں ہیں جب ظہور ہوگا تو ان کے طرف چلے جائیں گے جیسے بھی اہل سنت کے ایک شاعر انہیں ایک شیر کہا کہ اسلام آباد میں ہیں ظاہران انہوں نے ایک شیر کہا کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا یہ شیع شاعر نہیں میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا میں ہر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں اللہ سبحانہ اچھا تو اب احادیث میں یہ ہے کہ پورے دن صرف یہ عالم اسلام ایسا نہیں ہوگا حتیٰ کفار میں حتیٰ یہودی عیسائیوں تک میں دو ہی کیمپ ہوں گے کچھ لوگ انتظار میں ہوں گے کہ جیسے ہق کا اعلان ہو تو ہم بھی فورا اعلان کر دیں کہ ہم حق کے ساتھ ہیں اور کچھ باطل پہ ہیں اور وہ اعلان کریں گے کہ ہم باطل کے ساتھ ہیں تو دو صرف خیمے ہوں گے تیسرا خیمہ نہیں ہوگا جس کو آپ نے بھی جو سوال اپنا اپنا پیشکی ہے میں نے اسی لیے احادیث کا حوالہ دے دی آپ کے سوال پہ کہ صرف آخر میں دو خیمے ہوں گے جو مولانا پہلے برک سے پہلے کہہ رہے تھے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں کسی طرف نہیں ہوں کوئی بے طرف نہیں رہ سکے گا پہلی جنگ عظیم شرک ہوئی تھی اور اس میں ساڑھے چھے کروڑ افراد مارے گئے تھے دوسری جنگ عظیم میں ساڑھے آٹھ کروڑ افراد مارے گئے اور جب ختم ہوئی تھی تو چھتر ممالک اس میں انوالز تھے اس میں باقی طرح جنگ کر رہے تھے میرا اندازہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو تیسری جنگ عظیم ہوگی اس میں چھتر نہیں اس میں کوئی بھی ملک دنیا کا باقی نہیں رہے گا جو انوالز نہ ہو یا ڈائرکل یا ڈائرکلی اور سب کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کون سے خیمے کے ساتھ ہے یا حسین ابن علیہ کے حسینی ہے یا وہ یزیدی ہے اور اگر کوئی بھی اسرائیلی یا استعماری یا استقباری ایجنڈے کے لیے کام کر رہا ہے چاہے وہ مسلسل کلمہ پڑھتا رہے نمازیں پڑھتا رہے لمبی داڑی رکھ لے وہ تب بھی یزیدی کے ساتھ ہوگا اگر وہ استقبار کے ساتھ ہے استعمار کے ساتھ فکری طور پر تھا ان کے لیے دیکھیں میں ساتھ اور آسان کر کے ہمارے آپ نے دیکھیں سوال کیا شیعوں کے لیے میں اپنے تمام مومنین سے مخاطبہ کہتا ہوں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے مخاطبہ کہتا ہوں ہمارا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے نا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو پیشواہ ہے نا ہم اپنے پیشواہ سے فیصلہ کرتے ہیں وہی بنی اسرائیل جب تک فیرعون کے سربراہی کے اندر لڑتے رہیں گے تو ہم ان کو برا کہتے رہیں گے لیکن جیسے ہی وہ بنی اسرائیل جناب موسیٰ کے سربراہی نبوت کو قبول کر لیتے ہیں ان کی رہبری کو قبول کر لیتے ہیں تو اب وہ بنی اسرائیل برے نہیں رہے وہ اچھے بن گئے چاہے ان میں گناہگار بھی تھے بد کردار بھی تھے نظریہ چینج ہو گیا نا لیکن کیونکہ انہوں نے اپنے پیشواہ کو بدل لیا اپنے رہبر کو تبدیل کر لیا رہبریت اپنی پیشواہ جو آپ کا پیشواہ ہے آپ جتنے بھی گناہگار بد کردار ہوں آپ صحیح ہیں آپ کو توبہ کرنی ہے اپنے گناہوں سے لیکن اب آپ صحیح راستے بھی ہیں کیونکہ آپ کا پیشواہ صحیح ہے آپ کا رہبر صحیح ہے آپ جتنے بھی نیک ہوں جتنے بھی تحجد گدار ہوں جتنے بھی آپ مسلسل لمبی داڑیاں رکھ لیں اور سب کچھ کرتے رہیں لیکن اگر آپ کا پیشواہ غلط ہے تو یہ سارے کی ساری عبادات ضائع ہو جائیں گے اگر آپ کا پیشواہ غلط ہے اگر آپ کا رہبر غلط ہے اگر آپ کا امام اب پوری دنیا میں ایک تخصیم ایک ڈیویشن آ رہی ہے وہی بن اسرائیل تھے جب جناب موسیٰ کے ساتھ نہیں تھے تو ان کا کیا تھا یہی آپ آگے آکے دیکھ لیجئے وہی افراج جو پیمبر اسلام پہ ایمان لیا ہے پھر پیمبر اسلام کے بات کیا ہوا کہ مسلمانوں میں داخلی جنگیں شروع ہوئے تو کون کس طرف تھا وہ باقیدہ وہیں پہ واضح ہو جاتا ہے سفین میں کون کس کا ساتھ دے رہا ہے کون حق کے ساتھ ہے کون باطل کے ساتھ اسی طرح سے اب آگے آجائیں کہ وہی مارکہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ مارکہ کربرا میں ایک ساتھ ہجری میں آگیا وہی مسلمان ہیں کلمہ گوہ ہیں وہی سب کچھ کہہ رہے ہیں لیکن اگر وہ یزید کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ جہنمی ہیں اور اگر وہی سید شہدہ امام حسول صلی� کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ شہید بھی ہیں اور وہی جنتی بھی ہیں یہی مارکہ بڑھتے بڑھتے آج دوہزار سولہ کہہ لیجئے چودہ سو تسینتیس ہجری کے اندر آپ پہنچ چکے ہیں اگر یہی ڈیویلپ ہونے کے بعد اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس کی سربراہی میں کس کی رہبریت کے اندر یہ آخری مارکہ ہم نے لڑنا ہے وہی فیصلہ کرے گا کہ آپ حق پہ ہیں یا باطل پہ ہیں بہت خوبصورت گفتگو چلے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلے ٹیلی ویزن سیٹ کی آواز بند کر لیجئے پلیز اور کون صاحب وہ کہاں سے ہے جی جی لائیو ہیں آپ گفتگو فرمائی ہے سب یہ جو مولی صاحب کو فرما رہے ہیں کہ ابھی جو میرے شاہر میں پوری دنیا کے ممالب سے وہ باہر میں شامل ہوں گے تو وہ تو نبی صلی اللہ کی واضحات حدیث ہے نا کہ افسی ملک جو افسی ملک ہوں گے جو شام کے اندر جمع ہوں گے یہ کفار ہیں جی جی چھیک ہے بہت شکریہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا اسی ممالک جمع ہوں گے باطل کی طرف سے میرا یہ پوائنٹ نہیں ہے کہ صرف اسی ممالک جو حدیث کی مادلہ نفی کر رہا ہوں بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ حتی وہ جو ملک لڑنے نہیں آئیں گے فوجیں نہیں بھیجیں گے وہ بھی آیا کسی کی طرف حمایت کر رہے ہوں گے چاہے فوج نہ بھیجیں گے چاہے اسی ممالک آئیں گے شام میں جو فوجیں آئیں گی جو حدیث ہے ہمارے ہاں بھی حدیث پہ جاتی ہے دیکھیں امام مہدی واحد ایک موضوع ہے جس پہ دونوں کتابوں کے اندر احادیث مشترک ہیں واحد موضوع ہے کہ جس پہ آخر زمانے میں جو پیوشنگوئیاں کی گئی ہیں امام مہدی اور حتی ان کے مقابلے میں دجال اور سفیانی کا حتی دونوں کتابوں کے اندر کسر سے دیکھ رہے ہیں تو جو اسی ممالک کی فوجیں آئیں گی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے میں سارے انوالف ہوں گے اگر اسی ممالک باطل کی طرف سے ہے تو حق کی طرف سے بھی تو کوئی وہاں پہ آئے گا اور باقی جو فوجیں نہیں بھیجیں گے ان کی بھی ہمدردیاں ہوں گی اگر آپ کی ہمدردی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے تو آپ حسینی ہیں اگر ایک آدمی بیمار ہے لاچار ہے اپاہج ہے نہیں جا سکتا اگر اس کا دل حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے تو وہ حسینی ہے اور اگر اس کا یزید کے ساتھ دل ہے تو وہ یزیدی ہے حضرت علیہ السلام سے کسی نے نہجبال آقا میں سوال یہ نمی پوایا جاتا ہے کیا کہ مولا اگر آج میرا بھائی آپ کی فتح کو دیکھتا تو بہت خوش ہوتا تو مولا نے کہا وہ کیوں نہیں آیا کیا کہ مولا وہ دنیا میں نہیں مولا نے کہا اگر وہ دنیا میں ہوتا تو میرے ساتھ ہوتا یا میرے دشمن کے ساتھ ہوتا کہا مولا وہ آپ کا عاشق تھا اگر زندہ ہوتا تو آپ کے رقاب میں آپ کی قدموں میں اپنی جان خربان کرنے آتا ہے مولا نے کہا سن صرف تیرا بھائی ہی نہیں آج وہ جو اپنی ماں کے شکم میں ہیں یا باپ کے سلب میں ہیں وہ تمام آنے والے افراد جن کے دل میرے ساتھ ہیں وہ روز قیامت میرے ساتھ محشور ہوں اور جو میرے مخالف کے ساتھ ہیں وہ ان کے ساتھ محشور ہوں گے تو آج بھی آپ یا حسینی ہیں یا یزیدی ہیں تو یہ میرے بھائی جنہوں نے سوال کیا کہ اسی ممالک آئیں گے تو وہ جو مقابلے میں آئیں گے اسی ممالک کفار کی جمعی ہوں گی اور اس کے علاوہ بھائی بڑی طاقتیں بڑے لوگ ہوں گے ورنہ تو آپ اگر میڈیا کو بھی دیکھ لیں انٹیلینس تو جمع ہوئی چکی ایک اور بات مولانا کی جواہ سے پہلے معادرت ایک اور بات کہتا ہے جنہوں ہمارے ہاں ایک پوری بحث بھی ہے کہ جب بھی لفظ ستر یا اسی ہمارے ہاں احادیث میں کسر سے استعمال کیا گیا قرآن میں بھی آیا تو آیا یہ ایکزیکٹ فگر کو دینے کے لیے آیا ہے یا کسرت کے لیے آیا ہے کہ کسرت کو بیان کرنے کے لیے بیان کیا ہے آئیمہ نے کہا کہ ستر تک افراد تھے ستر افراد ہوں گے یا اسی افراد ہوں گے یعنی یہ جو کہانے کہ ستر مرتبہ بھی تم استغفار کرو کبھی قبول نکلیں گے مطلب یہ کہ کسرت کے ساتھ بھی کرو تو بھی کسرت کو بیان کریں بلکل صحیح بات ہے اس گفتگوں کو مزید مچا ہوں کہ آپ آگے بنائیں دیکھیں ذمہ داری کے جہاں تک بات کی ہے تو پہلے تو سب سے پہلے اویرنس ذمہ داری ہے بیداری نہیں ہوگی دنیا میں کیا اور آپ کو خبر ہی نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو بھی پتا ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے شیخ باقیدنی ملک کے ساتھ کیا ہوا کوئی کرے ایرانی تاک کوئی کہتا ہے وہ ایران نے کیوں دخالت دی وہ انٹرفیئر معاملہ بابا آپ اویرنس اتنی پیدا کریں دیکھیں کہ وہاں پر ایک ظلم ہوا ہے اور آپ بحیثیت انسان ظلم کے ساتھ ہیں یا ظلم کے خلاف ہیں اتنی سے بات ہے یہ نہیں دیکھیں کہ کون کیسا ہے آپ کو کسی کی طرفداری کرنے کی ضرورت نہیں ہے بیٹھے بیٹھے گنہگار بننے کی ضرورت نہیں ہے یہ کی ہے یہ بلکل جو مولانا نے بھی فرمایا یہ قلید ہے حدیث بھی ہے نا کہ ایک مشرق میں گناہ کرے اور مغرب پر رہنے والا اس کی تائید کرے تو وہ ایسا ہی ہے میرے خیال میں قلید یہ جو آنکھ جب اللہ مولانا کا پورے ہمارے اس دو گھنٹے کے پروڈرام کا یہ خلاصہ ہے حضرت کہتے ہیں کہ مظلوم بے شک بن جانا ظالم کبھی نہ بن جانا آپ کس کی طرف ہیں مظلوم کی طرف ہیں یا ظالم کی طرف ہیں تو یہ بات جو ہے نا بارڈرز کی یا ملک کی قومیت کی حتی یہ بھی نہیں ہے مسلح کی بھی بات نہیں ہے بات یہ کہ ظلم ہو رہا ہے ظلم کے خلاف بولنا ہے اب دیکھیں جناب امیر امیر المومن علیہ علیہ السلام کو کسی نہ کے خبر دی کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر مدینہ کے باہر کسی ایک یہودی خاتون کے زیور چھین لیا گیا لوٹے رہے ہیں ایک لوٹے رہے ہیں لوٹ لیا امام نے گریہ فرمایا اور فرمایا کہ اگر کسی اسی ظلم کو سن کے ظلم کے خلاف کوئی اتنا اپنے آپ کو پریشان کر لے کڑ کے جان بھی دے دے تو مجھے تاجب نہیں ہوگا تو کیا وہ یہودی یہودی کی خواتین میں سے جو یہودی ہے اس کے مذہب کے وجہ سے اس قدر حمدردی تھی یا ظلم جو اس پر ہوا اس کی بات کی گئی بات یہی ہے اب ہم کو یہ دیکھنا ہے پہلی ذمہ داری ہے کہ awareness کتنی ہے کوئی بھی میرا مسلمان بھائی بہن میری نہ سوئے کسی رات جب تک کہ دنیا کی خبریں صحیح معلومے میں نہ سمجھ لیں کیونکہ دنیا کی حالات تیزی سے بدل لمحوں میں حالات بدل رہے تو حالات پر کڑی نظر رکھیں بیداری ہو شعور کے ساتھ سمجھیں یہ نہیں کہ بھئی فلاں نے خبر دی ہے اور فلاں نے خبر دی ہے یہ اپنا ہے لہٰذا کسی طرح سپورٹ کرنا ہے وہ ہمارا نہیں ہے لہٰذا کسی طرح خلاف بولنا ہے نہیں ظلم کو دیکھو مظلوم کو سمجھو ظالم کو سمجھو ظالم کے ساتھ خلاف ہو جاؤ مظلوم کے حامی بن جاؤ یہی پہلی ذمہ داری دوسری اہم ذمہ داری ہم جو عالم تشیعہ کا حصہ ہیں تشیعہ کا ماضی بھی بڑا درخشہ ہے اور کہیں مبہم نہیں ہے حال بھی موجودہ زمانے میں بھی کوئی چیز کا کسی طرح کا ابحام نہیں ہے ہمارے لئے ہر ایک کو واضح طور پر بتایا گیا کہ دیکھو بھئی یہ تمہارا امام ہے یہ تمہارا نائب امام ہے تمہیں اس کی پیروی کرنی ہے چونو چرانی کرنی ہے بحث ختم کوئی ابحام نہیں رہ گیا پھر مستقبل بھی روشن ہے اس عالم تشیعہ کا مستقبل بھی روشن ہے کہ ساری دنیا جس کے انتظار میں ہے وہ ہمارا باروائی امام اللہ حاصل لے اب ہماری ذمہ داری باقی تمام لوگوں سے زیادہ ہے آپ کا جب ماضی اتنا درخشہ ہے ماضی کی طرف جاؤ تو غدیر ماضی کی طرف جاؤ تو کربلا وہ عظیم ظلم کے خلاف جنگیں ہیں اور پھر وہ ساری تارید داستانی جو آپ کے سامنے ہیں اور حال میں بھی الحمدللہ اس وقت جو دہشتگردی کا صحیح معلوم ہے قلعہ کمہ کوئی کر رہا ہے تو تشیعہ کر رہی ہے دنیا کو معلوم ہونا چاہیے اگر حضب اللہ نہ ہو سپاہ پاسدارہ نہ ہو یہ جو عراق میں جو لڑ رہے ہیں مجاہد وہ نہ ہو تو دائش کو کوئی ایک پتھر بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے پتھر بھی اٹھا کے ماننے کے شہر خالی ہو جاتا ہوں جورت نہیں ہے یہاں پر الحمدللہ یہ حال بھی بہت درقشاں ہیں مستقبل تو اور بھی زیادہ درقشاں ہیں کہ عالم اسلام نہیں کائنات میں عدل و انصاف کی حکومت جس کے ہاتھوں قائم ہونے والی ہے وہ ہمارا باروائی مہام ہماری ذمہ داری دیگر تمام ہمارے دیگر مسلمان بھائیوں سے زیادہ ہے کیا ہے کہ ہم ہر اس بات کو رد کریں کہ جو فرعی اور جزوی اختلافات کا سبب بنتی ہو بات وہ کریں کہ جس سے حسینیت میں جاذبیت پیدا ہو بات وہ کریں کہ جس سے یزید اور حسین کے درمیان واضح طور پر فرق ہو اور جو ذرا برابر بہلے بیٹے اتھار سے محبت کرتے وہ آپ کی طرف آئیں نہ کہ آپ سے نفرت کر کے دور جائیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے تیسری اور آخری ذمہ داری کے میں بات کرتا ہوں عمل کے ساتھ ساتھ دوسروں تک اپنی اس حق کی بات کو پہنچانے میں کچھ نہ کچھ حصہ اپنا بھی ڈالیں دیکھئے ہدایت ٹی وی ہے ہدایت ٹی وی ایک پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے سے آج ہم بیٹ کر کے دنیا بھر میں حقائق کو اجاگر کریں ہم دنیا بھر کے انسانوں کو پیغام دے رہے ہیں تو کم از کم کچھ صحیح بن جائے عملی طور پر کہ چلو ہم اس مشن کو مضبوط کرتے ہیں یا اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ دوسروں کے اویرنس میں اضافہ ہو یہ ذمہ داریاں ان ذمہ داریوں پر اگر ہم توجہ دے گے انشاءاللہ تو ہم یقیناً حسینی فوج کے شاب آخری لمحات ہیں تو میں چاہوں گا کہ ایک دو منٹ کے لیے کچھ میسیج میرے خیال میں جو مولنہ نے پوائنٹ کہا ہے اہم ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا میں بھی اس میں جلدی سے چند ایک ذمہ داریوں کا اضافہ کرنا چاہوں گا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس وقت ہمیں حق و باطل میں جو تمیز ہے وہ کیسے پیدا ہو آج ڈس انفرمیشن اور مس انفرمیشن کا دور ہے یا بنو امیہ کے دور میں سب سے اہدیس گھڑی گئیں اور آمکی گئیں کہ ان کے حکمرانوں نے اور یہ آج سوشل میڈیا کے زمانے میں لوگ غلط انفرمیشن بھی پھیلاتے ہیں بہت تو آپ ایک صحیح سورس کے ذریعے اپنی انفرمیشن حاصل کریں بلکل آپ کا سوشل میڈیا یا آپ کا کوئی بھی جریف چینل جہاں آپ کو اتمنان ہو آج بہت بڑے بڑے چینل کھل جاتے ہیں اور وہ آپ کو مس انفرمیشن دیتے ہیں بلکل تو آپ کا پلیٹفرم صحیح ہونا چاہیے کہ آپ صحیح انفرمیشن کیا کئی مرتبہ خبریں بھی ایک ایجنڈے کے تحت آؤٹ کی جاتی ہیں اور ایجنڈے کے تحت روک دی جاتے ہیں ہاں نیوز ریٹرن چینج کر دیتے ہیں پورا اور اس کا پھر ایک پیش کیسے کی جاتا ہے ایک آدمی مارا گیا بھئیے کون مارا گیا کیسے مارا گیا اس کو پیش کیسے کرنا ہے اس کے الفاظ کی وجہ سے اس کو بعض اقت آپ قاتل کو مقتل مقتل کو قاتل مجرم کو ظالم و ظالم کو نجانے کیا بنا دیں اور جو مظلوم ہے اس کو پتہ نہیں کیا بنا دیں تو یہ آپ کا سب سے پہلے کہ آپ خود تمیز پیدا کریں حق و باطل میں طیب میں اور خبیس کے اندر واقعید آپ کے اندر ایک تمیز پیدا ہوں چاہیے سب سے اہم چیز یہ ہے اور وہ آپ کو صحیح پلیٹ فارم ہی کے ذریعے مل سکتی ہے نمبر دو جو سب سے اہم ہے جب آپ کو ایک تمیز پیدا ہو جائے تو اپنے دل سے خوف نکال دیں سعید و شہدہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ جہنم سے بچنے کی کوشش شروع کر دیں تو بچ بھی سکتے ہیں پوری زندگی کوششی اس کی کرتے رہتے ہیں کہ میں مروں نہ موت سے بچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جبکہ موت سے انسان بچ ہی نہیں سکتا جہنم سے بچنے کی کوششی نہیں کرتے جسے بچا جا سکتا ہے تو اگر ہم لوگ جب ایک تمیز پیدا کر دیں تو ہم موت کا ہر طرح کا خوف نکال دیں دنیا کے حالات خراب ہیں میرا کیا ہوگا یہ خوف نکال دیجئے کہ کیا ہوگا کبھی بھی یہ خوف دل کے اندر مت بٹھائیں کہ میرا کیا ہوگا جب اتنی بڑی بڑی ہستیوں پر ظلم ہو گیا جب سیناب سید الشہدہ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنے سے چلے گئے تو پھر ہم لوگ کون ہیں جب بی بیوں کے پر دینے رہے تو ہم ایک تو ہمیں بلکل خوف نکال دینا چاہیے اور ہم بلکل بے درک ہو کے بلکل بے درک جاتے ہیں کہ پاکستان میں جاتے ہیں یہاں نہ جائیں وہاں نہ جائیں یہ نہ کریں وہ نہ کریں میڈنز نہ کریں خود بنا دیں تقریب نہ کریں مظاہرہ نہ کریں آپ کا کیا ہوگا کیا ہوگا یعنی ہم پھر امام ابا کبا چھوڑ دیں اگر ہم اپنی ذمہ دارییں پوری نہ کر سکیں تو ہمیں خوف نہیں ہونا چاہیے تو مؤمنین اب پہلی ایک تو تمیز پیدا کریں دوسرے خوف ختم کریں اور تیسرے فیصلہ کر لیں کہ ہم ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے چاہے ظالم جتنا بھی بڑا ہو تاریخ کے یزید کو برا کہنا بہت آسان ہے کیونکہ وہ مر چکا ہے قبر سے اٹھ کے آپ پہ ظلم نہیں کر سکتا ہے اور موجودہ یزید کو برا کہنا بہت مشکل ہے کیونکہ وہ آپ پہ آج آپ سے بدلہ لے سکتا ہے اس لیے اسلام نے آپ کو یزید مردعباد نہیں سکھایا یزیدیت مرتبہ سکھایا ہے تاریخ کا یزید بھی برا تھا اور آج اس کا پیروکار بھی برا ہے اس پہ بھی لانت ہے اس کی بھی ہمیں مخالفت کرنے کیا سبحان اللہ بس یہی پیروکار سبحان اللہ بہت جو ہے وہ لا جواب گفتگو رہی اور مشکور ہوں ممنون ہوں کہ آپ دون حضرات نے جو ہے وہ ہمیں ایک قیمتی ٹائم دیا اور اس پہترین اور ایمان عبدالدہ گفتگو کا جو ہے وہ سلسلہ جاری کیا ناظرین پروگرام کا جو ہے بلکل مطلب لماعت رہے گا ہم اس اہد کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے کہ ایمان موسیق عاظم علیہ السلام کا قول ہے کہ جس نے دو دن ایک جیسے گزارے وہ یقیناً دھاٹے میں رہا تو ہم وعدہ کا اپنا اہد کرتے ہیں اپنے پربدگار کے ساتھ اس کے رسول کے ساتھ آئیم اہل بیت کے ساتھ کہ جتنی بھی مومنین کے ذمہ داریاں ہیں ان کو ایک ایک کر کے جو ہے وہ اپنے اوپر لاغو کریں گے اور اس کا خود اپنے کو ذمہ دار سمجھیں گے اور اپنا محاسبہ کر کے ضرور جو ہے وہ رات کو سونے سے پہلے ضرور اس کا محاسبہ کریں کسی کے ساتھ مجھے قبلہ جناب علامہ عباس آفی صاحب کو جناب علامہ علیہ عزیزوی صاحب کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ